بسم اللہ الرحمن الرحیم بورڈ آف گورنرز پیمز ڈاکٹر نشیر وانبرکی ڈاکٹر فیصل سلطان چیئرمن ڈاکٹر عبد ملک پاتین و حضرات میں آج اس لیے خوش ہوں کہ میں نے جب امرجنسی دیکھی جب میں ہماری گورنمنٹ آئی پہلی دفعہ تو میں امرجنسی کا ایک دن رات کو چکر لگایا پیمز کی تو جس حالات میں لوگوں کو میں نے دیکھا تب ہی فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں اتنے بڑے ہسپٹل جو اردگرد سے سارے لوگ پیمز آتے ہیں کہ جو سب سے تکلیف پر لوگ آتے ہیں وہ امرجنسی میں آتے ہیں اور اگر ادھر یہ نہیں بات کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہسپٹل کی کوالٹی وہ انسانیت کا تقاضہ ہے کہ جب ایک مریض سب سے زیادہ تکلیف میں ہو اس کے لیے سب سے بہتر علاج ہو تو یہاں الٹا ہے کہ پیمز کے اندر تو کئی بڑے اچھی ڈپارٹمنٹس ہیں خاص طور پر ڈینٹسٹری کی میں تعریف کروں گا لیکن امرجنسی کے حالات بہت برے تھے جب میں نے دیکھا تو آج ہم نے پوری وہ ایک پروسس سے گزرے ہیں باہر سے آرکیٹیکٹ جو سپیشلائز ہسپٹلز بنانے کے آرکیٹیکٹ ہیں گرام ریپ جنہوں نے شوکت حانم کا بھی ڈیزائن کیا اور شوکت حانم دونوں ہسپٹلز کا ڈیزائن کیا اور آج اگر شوکت حانم کو دونوں ہسپٹلز کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن ملی ہے تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے ایک سپیشلائز ہسپٹلز کے ڈیزائنر نے آرکیٹیکٹ نے بلڈنگ بنائی ہے تو ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ جو امرجنسی بنیں وہ ایک سپیشلائز ہو یعنی وہ خاص طور پر کیٹر کریں جو کہ امرجنسی کے مریض آتے ہیں تو اس کے لیے پھر گرام ریپ جو کہ امریکن آرکیٹیکٹ ہے جو سپیشلسٹ ہے اور میں خاص طور پر اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے سپانسر کیا جتا بھی خرچہ تھا یہ امرجنسی کے ڈیزائن پر ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہمارے قوم کتنے کھلے دل کی ہیں جنرس لوگ ہیں ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم دیتی ہے تو انہوں نے سپانسر کیا اور اب آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے اور یہ پاکستان میں سب سے سارے پاکستان میں اب ایک جو سب سے کوالٹی کی امرجنسی بنے گی وہ یہ اس کی آج ہم نے آج اوپننگ کی ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے اور میں اس لیے بھی یہ جو آپ نے جنہ ہسپٹل کی بھی آج ہم نے آہ سٹون لینگ کی جنہ ہسپٹل جو تین سو بیٹ کا ہسپٹل ہے اور یہ ڈاکٹر فیصل نے صحیح کہا کہ انیس سو پچاسی کے بعد یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہسپٹل بن رہا ہے یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے آپ سب کو حیرت ہوگی کہ انیس آہ آہ ٹوینٹی ٹین ٹوینٹی ٹین اور اب دس سالوں کے اندر اسلام آباد کی آبادی دبنی ہو گئی ہے سو اتنی تیزی سے یہ شہر بڑھا ہے تو پچاسی کے بعد اگر ہسپٹل نہیں بنا تو اس لیے اتنا زیادہ ہسپٹل کے اوپر رش پڑتا ہے ڈاکٹرز پر پریشر پڑتا ہے اس کی سٹینڈرڈز اور کوالٹی منٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ایک بالکل سٹیٹ آف دی آرٹ اور یہ بھی ایک سپیشلائزڈ ہسپٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھی آرکیٹیکٹس اس کو فالو کر کے یہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوگی وہ بھی سپیشلائزڈ ہسپٹل کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے دو آج ان کی اوپننگ کی ہے اور میں نے یہ تیسری جو بات کہنی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی ہے میرا یہ ایمان ہے کہ ان ساڑھے تین سال میں کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں ہے ہیلتھ کارڈ جو ہے ہیلتھ انشورنس یوریورسل ہیلتھ انشورنس سوائے سندھ کے کیونکہ پروینشل آہ گورنمنٹس پیسہ دیتی ہیں ہیلتھ کارڈ کی آہ انشورنس کمپری کو پریمیم دینے کا تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ یوریورسل ہیلتھ کوریج اڈوانس ملکوں کے بین یہ اندر ایسی ملتی ہے پریمیم دینا پڑتا ہے آپ کو یہاں یہاں ہم اپنی عبادی کے لیے مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں اور یہ کتنا بڑا خواب تھا تو شروع میں ساروں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا پہلے ہم نے خیبر پختون سوا سے شروع کیا چھوٹے پہ مانے پہ پھر ہم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ہمارے نیچے سب کو ہر خاندان پاکستان کو ہم ہلتھ کار دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو خواب ہے پاکستان کی جو اس کی ویجن تھی فلائی ریاست اسلامی فلائی ریاست یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اس راستے کے اوپر چڑھنے کا کہ ایک انسانیت کا نظام ہو ایک غریب خاندان جس کی گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو بچوں کا علاج کروانے کے لیے ماں باپ کا علاج کروانے کے لیے کتنے ہمارے ملک میں ایسے خاندان ہیں جن کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں تو ہم کیا کریں گے کرزے لے لیتے ہیں لوگ لوگ غربت کی لکیر سے خاندان نیچے چلے جاتے ہیں ایک اپنے خاندان کے کسی فرد کا علاج کراتے کراتے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں کرزے لے لے کے تو یہ تب سے میں نے جب سے پولٹکس میں آیا تھا میرا یہی خواب تھا کہ ایک دن ہمارے شہریوں کو ایک ایسا کارڈ ملے کہ وہ اس ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے جو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ پرائیوٹ ہسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہسپٹل کے ان کے جو آہ اونر ہے انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے مبارک دی کہ پہلی دفعہ ڈاکٹرز ہسپٹل میں ایک آہ مزدور کا ہارٹ کا آپریشن ہوا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تا ایک پرائیوٹ ہسپٹل میں مہنگا ہوگا تو یہ ہماری یہ ایک قدم ہے اس سے ایک پورا ہیلس سسٹم بنے گا پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر آئے گا آہ پبلک پرائیوٹ پارٹرشپس ہوگی اب ہسپٹلز میں ہیلس سسٹم میں کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے پیسہ دیا ہے ہیلس میں تو اب کوئی بھی غریب علاقے کے اندر پرائیوٹ سیکٹر جا کے ہسپٹل کھول سکتا ہے جو پہلے کبھی وہ نہیں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا پرائیوٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا اور گورنمنٹ ہسپٹلز بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دھیاتوں کے اندر جائیں ڈسٹرکس میں جائیں وہاں ڈاکٹرز نہیں ملتے ڈاکٹرز بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتے آہ آہ دور دراز علاقوں میں مجھے میاں والی میں میں کیونکہ میرا حلقہ تھا میں وہاں کیمپیننگ کرتا تھا بہت برے حالات ہوتے تھے ہسپٹلز کے کیونکہ ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے وہاں نرسز نہیں ملتی تھی وہاں تو اب پرائیوٹ سیکٹر کو انسینٹیو مل گیا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کہ وہ بھی اب دور دراز علاقوں میں جا سکتے ہیں آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر چاہے وہ ایکنومکس ہو چاہے ہیلتھ کیر ہو چاہے تعلیم ہو کسی نے بھی نہیں پاکستان میں سوچا تھا کہ ستر سال کے بعد ایک ایک حکومت کوشش کرے گی ایک تعلیمی نصاب لانے کے لیے کیونکہ ہمارا ایک طبقاتی تعلیمی نظام بنا ہوا ہے امیر کے لیے انگلیش میڈیم اور اچھے اچھے نوکریاں ہمارے نیچے عوام کے لیے ممکنی تھا اوپر آنے کا کیونکہ سسٹم تعلیم کا سسٹم ہی اوپر نہیں آنے دیتا تھا اور یہ پھر انگلیش کی جو زبان ہے یہ بجائے تعلیم سیکھنے کے لیے یہ کلاس ڈسٹنکشن بن گئی کہ انگریزی جو بولتا ہے وہ اوپر والی کلاس کا ہے وہ بچائر ہے نیچے والی کلاس کا ہے اتنا بڑا یہ غلامی کا ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے کہ ہم کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے پڑے لکھے ہیں وہ پہلے انگریزی میں چار پانچ جملے کہتے ہیں پھر اردو میں آتے ہیں یہ جو ہم نے اپنے اوپر ساتھ سے کم طریقہ نظام بنایا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ایک کلونیل ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے جو ہم نے چینج نہیں کیا تو آج مجھے بڑا فخر ہم نے شروعات کر دی ہے بڑی مشکلوں سے ایک سیلیبس ایک کریکلم نصاب اور پانچ سے پھر آہستہ اس طرح اوپر لے کے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہم نے سیرت نبی کا فیصلہ کیا کہ اپنے سارے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھائیں گے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے قوم بڑی قوم باری نہیں سکتی جب تک اس کا کیریکٹر بڑا نہ ہو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے کیریکٹر بدل دی ہے وہ فکری انقلاب تھا لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار سے کوئی انقلاب آیا تھا ان کے مدینہ کے حجرت پہ پہنچنے کے اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد جو دس سال تھے صرف جنگوں کے اندر کوئی ایک ہزار سے بارہ سو لوگ مرے تھے ٹوٹل لیکن وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا تو وہ تلوار سے نہیں ہوا تھا ذہن بدلے تھے انہوں نے فکری انقلاب تھا اور وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جب سے ہمارا ملک بنائے کہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ جو قرآن ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو وہ کیا وجہ تھی وہ ہماری بہتری کے لیے ہے جو قوم ان کی سنت پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی اور کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے وہ صرف مسلمان نہیں سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھا تو جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا وہ قوم اوپر آ جائے گی تو اس لیے ہم نے یہ بھی رحمت العالمین آثورٹی بنائی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچوں کو کو یوریورسٹی سٹوڈنٹس کو کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی زندگی کیا تھی انہوں نے کیسے کریکٹر بدلے کیسے جو ان کے اردگرد تھے سب لیڈرز بن گئے تو یہ مجھے جو سب سے خوشی ہے کہ ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کیا ہے ہیلتھ میں وہ کیا ہے ایکانومی کو ٹھیک کیا ہے آج ہمارے سارے ایکانومی کے انڈیکیٹرز رائیڈ ڈائریکشن میں ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینبل گروت پہ نکل گئی ہے ہم نے اپنی جو اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے آمدنی کم تھی ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدنی اٹھاتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے خرچے ملیں گے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنی پڑے ایک خوددار قوم بن کے ہم سامنے آئے تو آخر میں میں پھر سے آم آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو دو انہاگریشنز کی ہے میں نے میں پیمز کے بورڈ کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم بن چکا ہے اس کے اندر میرٹ ختم ہو گئی ہے اور اس کے وہ اجازت دیتی ہے کرپشن کی تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے وہ سسٹمز لے کے آنے ہیں جو کہ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ہے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اگر پرائیوٹ سیکٹر کے سسٹمز لے کے آئے اور انسولیٹ کر لے بورڈ کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ بورڈ وہ اس طرح ہسپنل چلائیں جس طرح پرائیوٹ سیکٹر چلتا ہے یعنی آپ آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئے میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹیو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے اور جتنا آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں گے اتنا ہسپنل کی سٹینرڈ اوپر چلی جائے گی تو بورڈ کا تو مقصد یہ ہے تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے میں بورڈ کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں بڑی امید ہے یہ پیمز میں پیمز میں پوٹینشل ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ ہسپنل ہوتے ہوئی پاکستان کی پریمیر انسٹیوشن بن سکتی ہے شکریہ